میں عدیث سنانے لگا ہوں اللہ کرے میری ماں بہنیں بچیاں مجھ سے ناراض ہوں غصہ کر جائیں اور غصہ کر کے کہیں آج کے بعد ہم نے ایسے نہیں کرنا اللہ کرے کہ باپ ناراض ہو جائیں آج اور وہ کہیں کہ بلکل ٹھیک ہے ہمیں غصہ آیا ہے ہم نے بیٹیوں کی یہی تربیت کرنی ہے بھائی بھی آج کے بعد اس پہ بزد ہو جائیں یہی کام کرنا حضور نے فرمایا جو بی بی اپنے شہر کے کپڑے دوئے گی کیسے خوبصور جملے ہیں فرمایا جس نے اپنے شہر کا ایک جوڑا دوئے اللہ اس کو ایک ہزار نیکی عطا فرمائے گا کیا کیا اس نے جی اور اگر چار دوئے تو اور اگر دس دوئے جس بی بی نے ایک جوڑا خامد کا دوئے ایک ہزار نیکی ملے گی فرمایا اللہ دو ہزار گناہ معاف فرما دے گا اور جس بی بی نے ایک جوڑا اپنے خامد کا دھویا میرے رسول پاک صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے اپنے قرب کا ایک ہزار درجہ آتا فرمائے گا جس نے ایک جوڑا اپنے خامد کا دھویا سید عالم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتیں گلہ کرتی ہیں شہروں کا شکوا کرتی ہیں میں پھر عرض کرتا ہوں میں میری حصیت ایک ناکل کی ہے بہت سی غلطیاں بہت سی کوتانیاں زندگی کا حصہ ہے ایک ناکل ہوں بات پڑھتا ہوں آگے بیان کر دیتا ہوں میں جدوں دی تیرے کارائیاں سوکوے کھئے ہی نہیں جب جد دی تیرے کارائیاں نا وہ دیکھو کتنا عالی ہے وہ اس کی بیوی کتنی حدیث سنانے لگاؤں میرے رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بیوی نے ایک دفعہ کہہ دیا اپنے شاہر سے کہ جب سے تیرے پاس آئی ہوں بھلائی نہیں دیکھی ایک دفعہ کہا ایک دفعہ بولی کہ جب سے تیرے پاس آئی ہوں بھلائی نہیں دیکھی رسول پاک فرماتے ہیں اللہ اس کی ستر سال کی عبادت ضائع کر دے گا اس عورت کے ستر سال کے نیک عمال ضائع ہو گئے جس نے ایک بار بلے شاہ سمانی اڑدیاں پڑھنا ہے آجڑہ کار بیٹھا انہوں بیٹے کی جنت ماں کے قدموں میں اور عورت کی جنت اس کے شہر کے آپ بڑے راضی ہو رہے ہیں کچھ دنوں کے بعد مضمون آرہا ہے میاں بیوی کے حقوق کا آپ نے بھی پسنا ہے وہاں لیکن آج جو عنوان ہے میں اسی پر بات کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت جو عورت ایک بار کہہ دے کے بھلائی نہیں دیکھی فرمایا اللہ تبارکہ وطالعہ اس کے ستر سال کے نیک عمال ضائع کر دے گا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے شہر کے آگے زبان کھولی اور اس کو برابر کے جواب دیئے اور اس کی عزت کو تار تار کیا فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کی زبان کو ستر گز لمبا کر دے گا اس کے گلے کے ساتھ لپیٹ دے گا فرمایا وہ تڑپے گی روئے گی یا اللہ یہ کیا ہوا پر اب فرمایا گا تُو اپنے شہر کی عزت نہیں کرتی تھی تُو اس کا احترام نہیں کرتی تھی تُو اس کا کہنا نہیں مانتی تھی تُو اس کی اطاعت نہیں کرتی تھی تُو اس کے حکموں پہ چلتی نہیں تھی میرے معبوب کا شہر مدینہ ایک آدمی ایک صحابی جہاد کو نکلے اپنی بیوی سے کہنے لگے میں جا رہا ہوں میری اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا اور حدیث میں موجود ہے امام زہبی حدیث لائے ہیں فرمایا قیامت کے دن اس کے پیر گلے سے لپٹے ہوں گے اس کے پیروں کو گلے سے باندیا جائے گا یہ کون عورت ہے تو رب فرمایا گا یہ وہ تھی جو خامد کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلا کرتی تھی بغیر اجازت کے گھر سے نکلتی تھی سید عالم صلی اللہ علیہ بڑی عجیب حدیث ہے میں پڑھتا ہوں تو رو پڑھتا ہوں حضور حضرت فاطمہ کو لینے گئے شادی کے تیسرے دن حضور لینے گئے میرے معبوب نے آزمانے کے لیے کہا فاطمہ چلے فاطمہ چلے یوں ہاتھ باندھیے عرض کی سونیاں باپ بھی ہیں آپ نبی بھی ہیں میری جرت نے انکار کی لیکن اببہ جی آپ کی زبان سے سنا ہے شہر کی بغیر اجازت نکلنا نہیں اگر اجازت دیں تو علی کا انتظار کر لو عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی نے جب کہا نہ سونیا اجازت دیں تو انتظار کر لو کریم رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے فاطمہ کہتی ہے میرا کچھا گھر اور میرے رسول پاک نے اپنی تامت کو سمیتا اور سمیت کا نبی کریم علیہ السلام کچھی زمین پر دیوار سے تیک لگا کے بیٹھے آج عجیب ہے چنب علی بھی دیر سے آئے پہنچے یوں نظر اٹھی حضرت علی سے میرے مصطفیٰ نے پوچھا حضرت علی سے مدینہ کے معبوب نے پوچھا کہ علی گر تو اجازت دے تو بیٹی کو لے جاؤں حضرت علی پھوٹ پھوٹ کے روئے میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں تے میں نے یار منان تا ٹانگ بھی نہیں تُو میرے حرم میں غریب بے نبا تُو کجا من کجا سونیا علی کہ جتنی بھی عزت ہے تیرے قدموں کی برکت سے ہے حضور میں اجازت دوں فرمایا فاطمہ کو میں نے سکھایا ہے اور فاطمہ کہتی ہے جب تک علی نہیں آئیں گے میں جاؤں گی نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی میں بولے کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کیجئے گا اللہ فاطمہ کے ان آمال کی برکت سے مجھے قیامت میں بھی بہتر سنہ آتا فرمائیں دوستو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر مدینہ ایک عورت خامد پابند کر گیا کہ میں جہاد کو جا رہا ہوں میرے پیچھے سے گھر سے نہ نکلنا گھر سے نہ نکلنا امام غزالی نے مخاشفت القلوب میں لکھا گھر سے نہ نکلنا بی بی کو پابند کر گیا چار گلیاں چھوڑ کے اس کا باپ رہتا ہے عورت کا پیغام آیا تیرا باپ بیمار ہے جو بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے کوئی پیمانہ ہی نہیں کہ کوئی ناب سکے کوئی ترازو نہیں کہ کوئی تول سکے بیٹی باپ کی سینے پچڑتی ہے تو لگتا ہے اللہ نے ساری رحمتیں اُڑیل دی ہیں سارا کرم آگیا ہے بیٹی کو دیکھ کے تھکاوٹیں اترتی ہیں بیٹی ایک ایسا رشتہ ہے کہ باپ جڑا رہتا ہے بیٹی سے بیٹی کو پیغام آیا کہ تیرا باپ بیمار ہے بیٹی کہنے لگی میں نے جاؤں گی میرا خامد پابند کر گیا ہے خامد نے اس لیے پابند کیا ہے کہ مصطفیٰ نے مجھے پابند کیا تھا بغیر اجازت نہ جانا ٹیلیپون ہے کوئی نہیں خامد کو کرلوں خبر مجھے کوئی نہیں وہ کس میدان میں جہاد کر جاؤ میرے مصطفیٰ سے پوچھو جاؤں کہ نہ جاؤں توجہ ہے باپ بیمار ہے باپ پوچھو جاؤں کہ نہ جاؤں رسول پاگ نے فرمایا اس سے کہو خامد کی اطاعت کرے گی تو اللہ بہتری جزاہ آتا فرمائے گا باپ بیمار ہے خامد کی اطاعت کرے گی تو جزاہ بہتر ملے گی دو دن کے بعد پھر پتا چلا باپ زیادہ بیمار ہو گیا دوستو کڑی بات حضور جاؤں کہ نہ فرمایا خامد کی اطاعت کرے گی تو بہتر جزاہ ملے گی چار دن گزرے بیٹی کو پیغام آیا کہ تیرا باپ انتقال کر گیا بیٹی پردیس میں ہو تو کہتی ہے میرے زیور بیچ دو مجھے لے جاؤ پاکستان میں جاتی دفعہ اپنے باپ کا مکڑا دیکھنا چاہتی ہوں لیکن باپ انتقال کر گیا رسول کریم کی بارگاہ میں بیٹی نے پیغام بھیجا کسوڑیا کیا کروں انتقال کر گیا میرا باپ سایا اٹھ گیا حکم کیا ہے مدینہ کے چاند کے وہی جملے خامد کی اطاعت کرے گی تو اللہ بہتر جزا دے گا دوستو یہ ہیں میرے رسول کے ماننے والی عورتیں بیٹیو دیکھو شہر کی اطاعت کسے کہتے ہیں یا رسول اللہ باپ انتقال کر گیا دفعہ ہو گیا حضور نے فرمایا پتا کرو پتا کرو گئی کے نہیں گئی صحابہ لوٹے کسو نیا قربان جائیں تیرے نظام پر آقا قربان جائیں تیرے فرمان پر تیرے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ عورتیں اگرچہ کمزور ہوتی ہیں پر تیرے دین کی پہردار بن گئی ہیں حضور آپ کی سنت کے لئے استقامت کا پہاڑ بن گئی ہیں حضور وہ گئی نہیں کائنات کے امام نے ہاتھ اٹھائے رسول پاک نے ہاتھ اٹھائے اور صحابہ فرماتے ہیں آج اس عورت کے مقدر جاگے چند آنسو حضور کے گرے اور پھر چہرے پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا جاؤ اسے جا کے خوشخبری دے دو تو نے اپنے خامد کی اطاعت کی ہے تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ نے تجھے بھی بخش دیا ہے تیرے باپ کی بھی بخشی فرما دی ہے تو نے خامد کی اطاعت کی تو بھی بخشی گئی اور میں نے ایک حدیث پڑھی خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں حدیث پڑھی اور پھر میں نے کتاب بند کر دی میں نے کہا اس سے آگے میرے اندر حمت ہی نہیں ہے میں پڑھی نہیں سکتا میں نے جیسے کہا کہ پہلے تو صحابہ اکرام میں اہلِ بیعت کو ہم معصوم نہیں مانتے ان سے جو کتائیاں ہیں وہ بھی ہماری اصلاح کے لیے ہیں تاکہ ہمیں توبہ کے طریقے سمجھ میں آ جائیں عزیز دوستو میرے محبوب کی شہزادی بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمہ محبوب پاک کی بارگاہ میں آئیں رنگ گڑا ہوا ہے آنکھیں رو رو کے تھکی ہوئی ہیں محبوب کی شہزادی درِ رسول پہ آئی آکے حضور کے سامنے کھڑی ہوئی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آج میں بڑی الجن میں پھنس گئی تھی آقا آج میں بڑی پریشان ہو گئی تھی حضور نے فرمایا کیا ہوا کہا یا رسول اللہ میں اور علی باتیں کر رہے تھے باتیں کرتے 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 بات بڑھنے لگی حضور مجھ سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا علی ناراض ہو گئے مجھ سے بات ہو گئی دوستو دررت الناصحین میں صاحب دررت الناصحین لکھتے ہیں کہا علی ناراض ہو گئے سیدہ فاطمہ فرماتی ہے میں نے ستر چکر لگائے علی کے کمرے کے کتنے بیٹیو خامند کی اطاعت میں تمہاری جنت ہے اور ماں باپ بھی ذرا خیال کریں مائیں بھی ذرا خیال کریں میرے رسول پاک نے فرمایا جو کسی عورت کو اس کے خامند کے خلاب بھڑکاتا ہے جو کسی عورت کو اس کے خامند کے خلاب بھڑکاتا ہے اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی اطا نہیں کرے گا چاہے امہ ہی مشورے دے رہی ہو چاہے کوئی مشورہ دے رہا ہوں خامند کے خلاب جو بھڑکاتا ہے سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی کہتی ہے میں نے ستر چکر لگائے سونیاں میں نے علی کو راضی کیا حضور علی راضی ہوئے ہیں تو خبر دینے آئی ہوں بس اس سے زیادہ بڑی بات اور نہیں مل سکتی دل کے کان کھولنا ذرا ذرا جاگنا ذرا اٹھنا ذرا ٹیک چھوڑنا ذرا غور کرنا یہ کیا جملے بول دی ہے میرے رسول نے حضور نے فرمایا فاطمہ یہ وہ فاطمہ ہے کہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے یہ وہ فاطمہ ہے جن کا دبتہ اگر کبھی واضح ہو جائے تو سورج مو چھپا کے نکل جائے یہ وہ فاطمہ ہے کہ صبح قیامت آواز آئے گی نبیوں ولیوں غوثوں کتبوں اب دالو گردنے جھکا لو نظریں بند کر لو محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے الفاطمہ تو ودا تو منی الفاطمہ تو سیدت النساء اہل الجنہ حضور نے فرمایا فاطمہ تو نے اچھا کیا علی کو راضی کر لیا اگر علی تجھ سے ناراض رہتے اور تیرا انتقال ہو جاتا حضور فرماتے ہیں فاطمہ میں تیرا جنازہ نہ پڑتا فرمایا میں اس سے بڑی بات کہاں سے لاؤگے اس سے بڑا فکرہ کہاں سے لاؤگے فرمایا فاطمہ میں تیرا جنازہ نہ پڑتا اس لیے کہ تم مولا کائنات کی بیوی ہے اگر تجھ سے علی ناراض رہتے اور پھر میرے حبیب نے فرمایا فرمایا جس کا خامد اس سے راضی ہوتا ہے اس کا اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے پھر اپنی بیٹی کو فرمایا فرمایا بیٹی یاد رکھ کوئی عورت اتنی نمازیں پڑے جتنی حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم نے پڑھی تھی اتنا خوران پڑے جتنا جناب مریم نے پڑا تھا اتنا خوران پڑے جتنا حضرت مریم نے پڑا تھا لیکن پھر بھی اپنے شہر کی نافرمانی کرے فرمایا اللہ اس کی عبادتیں قبول نہیں کرے گا اللہ اس کی ریاضتیں قبول نہیں کرے گا تلاوتیں قبول نہیں کرے گا قبول تب کرے گا جب شہر کی فرما برداری کرے گی قبول تب کرے گا جب شہر کو راضی کرے گی دوستو بڑے نصیبوں والی ہیں سیدہ فاطمہ کہ سیدہ فاطمہ تظہرہ کا جنازہ اٹھا تو سب سے زیادہ آنسو جس نے بہائے وہ شیرِ خدا مولاِ کائنات ہیں فرمایا فاطمہ میں تجھ سے لمحا لمحا راضی رہا فاطمہ تو ایسی بیوی تھی کہ کائنات میں دوسری کوئی نہیں ملے گی اور دوستو بڑی نصیبوں والی تھی سیدہ خطیجہ تلقبرا نازو نام میں پلیں حضرتِ خطیجہ مکہ کی ملکہ ہے جنابِ خطیجہ اتنا مال ہے کہ مکہ میں کسی اور کے پاس اتنا نہیں غلامیِ مصطفیٰ میں آئیں حضرتِ خطیجہ سارا مال غزور کے قدموں پہ قربان کر دیا تین سال شیبِ عبی طالب میں پتے خاکھا کے گزارہ کیا درجنوں اور بیسنوں کنیزیں گھر میں ہیں لیکن حضرتِ خطیجہ مصطفیٰ کے لئے روٹیاں خود پکاتی ہیں حضرتِ فاطمہ نبی پاک کی خدمتیں خود کرتی ہیں حضرتِ خطیجہ رسولِ پاک کی نوکری خود کرتی ہیں بی بیو سنو جب کوئی عورت اپنے شہر کی خدمت کرتی ہے تو جزا کیا ملتی ہے اس عثمہ پہ چلو گی تو تمہیں بھی اس جزا کی خیرات ملے گی سیدِ عالم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین سیدہ خطیجہ تلقبراہ کھانا پکا کے ببرچی کھانے سے نکلیں رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنابِ جبریلِ امین حاضر ہو گئے کہا یا رسول اللہ خطیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے حضور نے فرمایا پہلے دن نہیں آ رہی وہ تو روز آتی ہے پہلے دن نہیں آ رہی وہ تو روز آتی ہے لیکن آج آپ کس عداز میں آئے حضرت جبریل کہنے لگے سونے رب فرماتا ہے خطیجہ جس پیار سے آپ کی نوکری کرتی ہے جس محبت سے خدمت کرتی ہے خطیجہ نے جس درد سے میرے معبوب کا خیال رکھا ہے رب فرماتا ہے جب خطیجہ آئے نا کھانا لے کے جب خطیجہ پہنچے اللہ فرماتا ہے کہ معبوب خطیجہ کو اس کے رب کا سلام کہہ دینا خطیجہ کو اس کے رب کا عرد جبریل کہنے لگے سونے آج جہاں اللہ کا سلام کہیں گے وہاں ساتھ اس غلام کا بھی سلام کہہ دینا جب عورتیں شوہر کی فرما برداری کریں تو انہیں پھر خیرات ملتی ہے انہیں پھر اللہ کی طرف سے رحمت کے پیغام آتے ہیں سلام میری بہنوں میری بیٹیوں خدا را خدا را چھوڑ دو کان دھرنا چھوڑ دو کسی کی بات سننا شوہر کی اطاعت میں آ جاؤ اگر یہ زیادتی کرے گا تو اللہ اس سے پوچھ لے گا مختصر سی زندگی ہے اس زندگی میں تم فرما برداری کرو اگر یہ غلطی کرے گا اگر یہ ظلم کرے گا تو فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دو اللہ خود حساب لے لے گا اللہ خود تمہارے لئے دروازہ رحمت کھول دے گا تمہاری طرف سے کتائی نہیں ہونی چاہیے تمہیں شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تمہاری طرف سے زیادتی نہیں ہونا چاہیے اور بیٹیوں کو بھیجنے والوں جہیز دے کے بھیجتے ہو پلاٹ دے کے بھیجتے ہو کار دے کے بھیجتے ہو لیکن اس سے گھروں میں امن قائم نہیں ہوتا تم نے کار بھی دی پلاٹ بھی دیا پلازہ بھی دیا تم نے جہیز دیا تو چار ٹرک گئے لیکن پوچھ جا کے ساری رات تو اس کی لڑتے گزر جاتی ہے سارا دن تو جھگڑتے گزر جاتا ہے سارا وقت تو فساد میں گزر جاتا ہے تو کس چیز کی یہ چیزیں ہیں اس کو فرما برداری سکھا دو آدمی کبھی سردار نہیں ہوتے دو آدمی کبھی سردار باپ کتنے ہوتے سارے بولیے باپ کتنے ہوتے ہیڈ ماسٹر گاڑی چلانے والا شوہر اطاعت ایک کی ہو سکتی ہے دو کی نہیں ہوتی ہیڈ ماسٹر دو ہو سکتے ہیں گاڑی چلانے والے ڈرائیور نہیں نا دو ہو سکتے باپ ایک ہی ہے نا دونوں کی اطاعت نہیں ہوتی بی بیوں اطاعت تو خامند کی ہوگی یہ تو بہر حال حق ہے کہ اطاعت تو خامند کی ہوگی تم اطاعت کرانا چاہوگی تو فساد ہوگا اس لیے کہ اگر کوئی دوسرا آکے سٹیرنگ چھینے گا تو ایکسیڈنٹ کرائے گا اس لیے کہ ڈرائیور ایک ہے تم چاہتی ہو اقتدار ہمارے ہاتھ میں آئے اللہ کہتا ہے میں نے مردوں کو عورتوں پر افسر بنا دیا ہے میں نے مردوں کو فضیلت دے دی ہے جب اللہ نے بنا دیا ہے تو تم مان لو اب اللہ نے بنایا ہے تو تم تم اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہو اقتدار تمہارا ہے ہی نہیں اقتدار بہرحال شہر کا ہے تمہارا اقتدار پورے آنگن پہ آ جائے گا تم ایک شہر کی فرما اور میں گیرنٹی کے ساتھ بات عرض کرتا ہوں اور کال کس کا ہے حضرت علامہ جلال الدین سیوتی کا اللہم جلال الدین سیوتی کہتے ہیں جو بی بی چاہتی ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار رہے جو عورت چاہتی ہے کہ میرے گھر میں امن رہے اور میرے بچے میرے بن کے رہے فرمایا وہ اپنے شہر کی بن کے رہے اپنے شاور کی فرما برداری کرے بچے اس کے فرما بردار اور یاد رکھنا یہ تجربے کی بات ہے جو بی بی خامد کی فرما بردار ہوتی ہے اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہوتی ہے ایک پہ حکومت نہ کرو پورے گھر پہ حکومت مل جائے گی ایک پہ نہ کرو ایک کو حکم تسلیم کر لو ایک کو بڑا مال لو ایک کے سامنے جھک جاؤ باقی سب پہ تمہیں حکومت ملے گی دو ہی باتیں ہیں بسلام کی بیٹیوں کا دو باتوں میں وقار ہے ایک تو اس بات پہ کہ پردہ اوڑ کر رکھیں اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں اور دوسرا اس بات کا وقار اس بات میں وقار ہے کہ وہ اپنے خامد کی فرما برداری کریں تیسری بات اور آخری بات دین کے لئے اپنا کردار ادا کریں دین کے لئے ہمیں بچائیے کہ جہاں ہم بیٹی کو بڑا کچھ سکھاتے ہیں پڑھاتے ہیں اسے رسول اللہ کا دین بھی پڑھائیں اسے سنت شریعت بھی خاجہ خاجگان خطب الاولیاء خاجہ خطب الدین بختیار کاکی پہلے دن مسجد گئے استاذ صاحب نے بسم اللہ شروع کرائی تو خاجہ صاحب نے پندرہ سپارے سنا دیئے پندرہ سپارے قرآن کے کچھ لوگوں نے لکھا ہے جنہوں نے تنقید کے انداز میں لکھا وہ کہتے ہیں جی دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا تھا زبانی سنائے اچھا چلو مان لیا زبانی سنائے کیسے استاذ صاحب کہنے لگے تو ساڑھے چار سال کا بچہ ہے اوپر میں تجھے دکھا رہا ہوں تجھے دیکھنا نہیں آتا تو سپارے پندرہ یاد ہیں فرمانے لگے میری یمہ پندرہ سپاروں کی حافظ ہے تو سارا دن گھر میں قرآن پڑھتی رہتی ہے سن سن کے یاد ہو گئے ہیں مجھے سن سن کے ہی پندرہ سپارے یاد ہو گئے ہیں ماں قرآن پڑھے گی تو بچے بھی ماں دین کے لئے نکلے گی تو بچے بھی اگر تیرے چار بچے ہیں سیدہ کے پاس دو لال تین بچے تھے حضرت فاطمہ کی امام محسن تو پہلے بھی سال کر گئے کتنے بچے امام حسن بھی شہید امام حسین بھی نوازوں سے پیار ہوتا ہے نا نواز سے بڑے پیار ہوتے ہیں نا مسجد نبی سے میں نکل رہا تھا دوزار دس میں گیا مسجد نبی شریف سے نکل رہا تھا تو ایک بابا جی اپنی بیٹی سے کہہ رہے تھے بیٹی ماں تجھے لے تو آیا ہوں پر تیرے بچوں نے مجھے بڑا ستایا ہے مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے یہ نماز میں بھی میرے ساتھ کھیلتے ہیں میں نے آگے بڑھ کے دامن تھام لیا میں نے کہا اگر دو منٹ مجھے موقع دے تو میری زبان پر بات آئی ہے کرنے کو جی چاہتا ہے کہا کر لی دیئے تو میں نے کہا بزرگو بڑے خوش نشیب ہو کہ مسجد نبی میں نواسوں کے ساتھ کھیل رہے ہو یہاں نواسوں سے کھیلنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے یہاں نواسوں سے کھیلنا نشیبوں والے ہو مقدروں والے ہو گھر بھی اللہ کا گھر بھی اس کے رسول کا دروازہ بھی مصطفیٰ کا اور تمہیں نواسے مل گئے ہیں تم کھیل رہے ہو بڑے پیارے ہوتے ہیں نا نواسے لیکن سیدہ فاطمہ کے نواسے اونوں محمد بھی شہید پوتے بڑے پیارے ہوتے ہیں لیکن سیدہ فاطمہ کے پوتے جناب علی اکبر بھی شہید علی اسگر بھی شہید ماؤں بیٹیو جب بھی بات کرتی ہو کہتی ہو بیٹے کو ڈاکٹر بناوں گی جب بھی کہتی ہو کہتی ہو میں بیٹے کو انجینئر بناوں گی جب بھی بولتی ہو کہتی ہو میں بیٹے کو بہت بڑا تاجر بناوں گی آہ سیدہ فاطمہ کی بات مان تو اپنے بیٹے کو محمد کے دین کا نوکر بنا کے دیکھ اسے رسول اللہ کے دین کا نوکر بنا اسے قرآن کا حافظ بنا اسے قرآن کا کاری بنا اسے دین کا عالم بنا اسے پیغام سنت عام کرنے والا بنا اسے تو رسول اللہ کے دین کے لئے وقف کر میرا عقیدہ یہ ہے جس ماں کا ایک بچہ بھی رسول پاک کے دین کا نوکر ہوگا قیامت کے دن باقی بیویاں جنت میں ہوں گی اور وہ بیوی سیدہ فاطمہ کی چادر کے نیچے ہوگی اس کو چادر تطہیر کے سائے میں جگہ ملے گی میرا میں بات ختم کر رہا تھا پر ایک بات یاد آگئی دل کرتا ہے کر دوں آج میں نے دس منٹ زیادہ لے لی آپ نے مجھے معاف تو کر دیا آپ مجھے معاف تو کر رہے ہیں کہیں یہ تو نہیں کہہ رہے کہ حضرت کچھ وقت دیر سے شروع ہوا کچھ طبیعت کے اندر ابھی کئی باتیں ہیں جو مچل رہی ہیں لیکن میں بس آخری بات اہد کی جنگ ہے بی 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 بیٹھی ہے تین سال کا بچہ گود میں ہے سینے سے چمٹاتیا تو رو پڑتی ہے ماتھا چومتیا تو رو پڑتی ہے گلے سے لگاتیا تو رو پڑتی ہے اس بی بی کی تعریف یہ ہے کہ اس بی بی کا شہر بدر کی جنگ میں شہید ہو چکا ہے بھائی بدر کی جنگ میں شہید ہو گیا ہے باپ بدر کی جنگ میں شہید ہو گیا ہے یہ تین سال کا اقلال ہے روتی رہی سیلیاں پوچھتی ہیں کیوں روتی ہو کہتی ہے دل کرتا ہے میرے پاس ایک اور جوان ہوتا آج میں اسے بھی حضور کے ساتھ روانہ کرتی دل کرتا ہے کہ میں بھی آج سیدہ فاطمہ کے بابا کے ساتھ میرا بھی کو جوان جاتا کیا کرو تین سال کا لال ہے نہ رہ سکی اٹھی مسجد نبی میں پہنچی جناب بلال کھڑے ہیں روک گئنے لگے بلال مدینے والے معبوب کو کہے ایک فاطمہ کی کنیز آئی یا ملنا چاہتی ہے رسول کریم تشریف لائے تین سال کا بچہ اس نے اٹھایا اور اٹھا کے یوں حضور کے آگے کیا کہا سونیاں باپ میں نے بدر میں دے دیا آقا بھائی بڑا پیارا ہوتا ہے میں بدر میں دے چکی ہوں سونیاں شہر کے سر پر سرداری ہوتی ہے وہ میں دے چکی کوئی عورت اپنے شہر کے گھر میں ملکہ نام بھی ہو باپ کی شہدادی تو ہوتی ہے نا میں شہدادی تھی میں باپ بھی دے چکی ہوں آقا میرے پاس جوان لال ہوتا میں تیرے قدموں پر قربان کرتی سونیاں میرا تین سال کا ہے قبول کر لے میرے حضور نے فرمایا بی بی تیرا تین سال کا بچہ کیا کرے گا کہنے لگی سونیاں جنگ میں ڈھال استعمال ہوتی ہے لوہے کی ڈھال جب تیر آتا ہے تو آگے کرتے ہیں تلوار آتی ہے تو آگے کرتے ہیں میرا بچہ لڑ تو نہیں سکتا پر محمد کی ڈھال تو بن سکتا ہے سونیاں جب آپ کی طرف تیر آئے تو میرا لال آگے کرنا جب آپ کی طرف تیر آئے تو اس کو آگے کرنا جب آپ کی طرف تلوار آئے جب نید آئے تو میرا لال آگے کرنا سونیاں یہ شہید کا نواسہ ہے یہ شہید کا بھانجا ہے یہ شہید کا بیٹا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا رہے گا لیکن سونیاں تیرے اوپر قربان ہوگا حضور کی آنکھوں میں آسو آئے حضور نے فرمایا اچھا تھی کیا ہے کہ سونے ہاں میرا دل کرتا ہے قیامت میں کوئی مجھے کہے یہ شہید کی امہ ہے لوگ مجھے شہید کی بیٹی شہید کی بہن شہید کی بیوہ کہتے ہیں دل کرتا ہے میں کہوں میں شہید کی ماں ہوں میرے حبیب نے سر پہ ہاتھ پھیرا بچے کے بچہ واپس لٹایا فرمایا جا اس کو گھر لے جا اور محمد کا وعدہ ہے قیامت میں جب تیرے لئے آواز آئے گی تو تجھے شہید کی امہ کہہ بخارا جائے گا تجھے شہید کی امہ کہہ اپنے بچے دین کے لئے پیش کرو اپنے بچے دین کے لئے پیش کرو ماں بہنوں بچیوں یہ اولادیں جو تمہاری کوک میں پلتی ہیں اگر یہ رسول اللہ کے دین کے لئے نکلیں گی تو قیامت کے دن بچے تمہارے امام حسین امام حسن کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور تمہیں سیدہ فاطمہ کے ساتھ جگہ دی جائے گی اللہ تو فضل فرما اور بیٹیوں کو توفیق عطا فرما پھر وہی بات دور آوں گا کل جب آنا تو اکی لینا آنا ساتھیوں کو ساتھ لے کے آنا دوستو سمیت آنا نہ پھر معافی مانگتا ہوں کل زیادہ بندوبست کریں گے بہنوں سے بیٹیوں سے پھر معذرت کرتا ہوں جو آپ کو تخلیق پہنچی جس طرح بھی پہنچی اس کے لیے پھر سے معذرت کرتے ہیں کل زیادہ بندوبست کریں گے بغیر سلام کے بغیر دعا کے بالکل نہ جایا کریں ہمیشہ مدہت خیر العنام نے گزرے دعا ہے یہ عمر درودو سلام میں گزرے وآخر اللہ وآیان الحمدللہ